ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سلسلہ ہے علماء کے بول اور آج topic بڑا الگ ہے الگ کیا مطلب زندگی میں جو بھی فیصلے یا جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں سو آپ بڑوں سے اس کے بارے میں ایک مشورہ ضرور لیتے ہیں دنیا جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے ایک وقت تھا جب فون تھا پھر اس کے بعد فون سے وہ موبائل فون ہوا موبائل فون سے اس میں چیزیں بدلتی گئیں آج یہ حالت ہے کہ آپ کا موبائل فون جو ہے وہ پورا آفیس ہے موبائل فون سے آگے بڑھ رہی ہے دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پیٹرول سے گاڑیاں نکل کے الیکٹرونک یا بیٹری کاز جو ہے وہ آ رہی ہیں بہت ساری جگہوں پہ الگ الگ تجربے ہو رہے ہیں اڑنے والی گاڑیاں چل رہی ہیں اڑنے والی بائکس جو ہیں فلائنگ بائکس ان کے تجربے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کیپ کا جو ڈرون ٹیکسی جسے ہم کہتے ہیں اس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جسے گوگل کیپ کہا جاتا ہے اور دبائی میں تو بقاعدہ اس کی سرویس شروع بھی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی وہ ڈیجیٹل کرنسی جیہا کوئی نوٹ چھاپنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک سرٹن کرنسی ہے جس کو آپ آن لائن خریدتے ہیں اور اس میں اپنا ایک والٹ بناتے ہیں جس میں آپ اپنے وہ تمام پیسے رکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پیسے کس طرح سے بڑھتے جاتے ہیں کس طرح سے کام ہوتے ہیں سلسلہ مجھے تو اس بارے میں اتنا کوئی سچ علم نہیں ہے لیکن سن رکھا ہے آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے بھی سنا ہے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا میں اگر ہم بات کریں تو کرپٹو کرنسی کا بڑا نام ہے پر اسی حوالے سے ہمارے علماء کرام سے بھی ہم ضرور جاننا چاہیں گے کیونکہ کچھ ممالک ہیں جہاں پہ بین ہے کرپٹو کرنسی پر وہیں پہ جسے ہم ایران اور سعودیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کرپٹو کرنسی بین ہے پر آپ مائننگ کر سکتے ہیں اس کی اس طرح سے کچھ ایک دو سلسلے سننے میں آ رہے ہیں کہ مائننگ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ تھوڑی دہر میں ایک ہمارے کرپٹو ایکسپرٹ ہیں وہ ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ اور ہم اس پر بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی اس میں حلال حرام کی بھی بات ہوگی کہ وہ ہمیں کیا کہتی ہے جب بھی بات ہوئی اس حوالے سے تو کچھ ملا جلا رجحان سامنے آیا پر جانتے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں کہاں سے میں شروع کروں فیصل بھائی کرپٹو پہ آپ بات کریں ضرور صاحب آج گیارہ اپریل ہے اور آج سے سولہ سال قبل گیارہ اپریل دوہزار چھے کو ایک بہت بڑا سانیہ ہوا نشتر پارک کراچی میں بارہ ربیع الاول کے جلوس پر دہشتگردوں نے بم دمکہ کیا اللہ نے ہمارے ملک کو اب بچا لیا ہے تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس میں ہمارے تقریباً پینسٹھ لوگ شہید ہوئے جس میں ہمارے علمات تھے تنظیمات کے قائدین تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے بہت بڑی خوربانی دی ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے ایک پتہ بھی نہیں توڑا گمبلہ بھی نہیں ٹوٹا تو میں قوم سے یہ گزارش کروں گا کہ آج افطار میں شہدائے میلاد مصطفیٰ کے لیے ضرور عیسالِ ثواب کریں دعا کریں بات ہو رہی تھی ڈیجیٹل کرنسی کی ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اور میرے ایک مہمان بھی ہیں جن سے میں بات کروں گا ٹکنالوجی مومنٹ کے چیئرمن ہے میں آج سے نہیں میرے خال سے بہت عرصے سے ان کو جانتا ہوں بہت سالوں سے جانتا ہوں کافی مہنتی انسان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور مجھے ایک سب سے اچھی بات جو ان کی اس پوری ٹکنالوجی مومنٹ کی لگی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اکیلے پیسے نہیں کماؤں گا میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی جو یوت ہے وہ بھی پیسے کمائیں اس ملک کے جو لوگ ہیں وہ بھی پیسے کمائیں اس شکر میں کافی لڑائی بھی کی انہوں نے کافی جھگڑا بھی کیا اور دو ہزار اٹھارہ سے لے کے اب تک یہ اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو لیگلائز کروایا جائے پاکستان میں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کرپٹو کرنسی اگر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کی حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں اگر اس وقت میں گوگل پہ سرچ کروں کے وقار زکا کی نرث جو نیٹ ورث کیا ہے تو وہ تقریباً تقریباً ایک سو چودہ ملین ڈالر کے قریب نکلتی ہے سو اسلام علیکم وقار کیسے ہیں وعلیکم السلام سب کو رمضان مبارک جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام وقار ہمارے پاس علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور کرپٹو کرنسے پہ بات ہو رہی ہے لیکن ہمارے علماء کرام کرام کا اس پہ کیا پوئنٹ آف یو ہے اور اس پہ آپ کا کیا پوئنٹ آف یو ہے سو ہم بالکل ڈسکس کریں گے کہاں انیب بھائی آپ سے شروع کریں بسم اللہ رحمان الرحیم مفتی حنیف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں جی بسم اللہ وصلہ و السلام علیہ رسول اللہ بنیادی طور پر اسلامی نکتہ نظر سے نقدی دو چیز ہیں سونا اور چاندی اس کے بعد یہ جو ہمارا نوٹ وغیرہ ہے اس کو بھی اس کے متبادل کے طور پر آسانی اور سہولت کے لیے اس کو بھی نقدی میں شمار کیا گیا لیکن وہ جو نوٹ والی کرنسی ہے اس کو اس لیے نقدی قرار دیا گیا کہ اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں نمبر ایک تو وہی سونے اور چاندی کے ایسڈز وہ اس ریاست جو ریاست اس کرنسی کو چھاپ رہی ہے وہ اس کے پاس بطورے جو کرنسی کا حامل ہے کرنسی اٹھانے والا ہے تو وہ نوٹ اس کی جو رکم یعنی جو نوٹ اس کے پاس ہے اتنا اس کے پاس ایسڈ بطورے نقدی یعنی سونا اور چاندی کے ہمارے پاس آپ کی امانت موجود ہے اس کے بعد ہم جس وقت اسلامی پوانٹ آف یو سے بے اور شرعہ یا نقدی یا واقعی تمام چیزوں کو گیری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو ان اصولوں پر یہ کرپٹو کرنسی نہیں اترتی ہے بنیادی طور پر اس کو آپ کرنسی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے وہاں کرنسی کا جو نوٹ ہے اس کے پیچھے تو آپ کی ریاست کی ذمہ داری موجود ہے ریاست کا جسے کہتے ہیں نا پیچھے بیک موجود ہے یہاں کرپٹو کرنسی کے پیچھے کون ہے کیا ہے جی وقار میں بات پوری کر رہا ہوں جی کرلے 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 جی اس کے پیچھے کیا ہے تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک فرضی کرنسی بن رہی ہے ماذا میں نوٹ تو میں آپ کو دینا چاہوں تو یہ لے سکتے ہیں آپ گو کہ ہم اس کو آن لائن بطوری ڈیجٹ کی بھی ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو لیندین کرنا چاہے تو وہ کرنسی مارے ہاتھوں میں آ جا سکتی ہے ڈالر ہم خرید سکتے ہیں بیش سکتے ہیں روپیہ اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ہے کیا اس کا کوئی وجود ہے کیا اس کا کوئی آپ اس کو لیندین کر سکتے ہیں کوئی قبضہ کر سکتے ہیں یہ ایک فرضی کرنسی ہے تو ایک فرضی چیز کے اوپر ہم قوم کو کہیں کہ وہ ایسڈز اپنے لگا لیں یہ ایک کمار کی صورت بنتی ہے اور دوسری صورت اگر اس کی پوری تفصیل سے اگر ہم پڑھیں جو ہم پڑھ سکے ہیں تو وہ ایک بطور سود کی بنتی ہے تو یہ دونوں صورتیں شرحن درست نہیں ہیں اور بنیادی طور پر ریاست پاکستان میں تو یہ ایک اور وجہ سے بھی منع ہے کہ یہاں پر اس کو ریاست لیگلائز نہیں کر رہی ہے اور ریاست اس کو کرنسی مان ہی نہیں رہی ہے تو جب ریاست اس کو کرنسی تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کی مثال بھی ہوئی ہوئی ہے شاہ صاحب میرے خلال سے وکار سے بھی ایک آپشن لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم آمیں اڑتے ہوئے پرندوں کا سودا کر دیں کہ بھئی یہ جو گول جا رہا ہے مرغابیوں کا لاکھ روپے کا تو خرید لے یا وہ جو سمندر میں مچھلیاں ہم یہ سودا کر لیں کہ یہ مچھلیاں پانچ لاکھ جی وکار بلکل آپ بول سکتے ہیں اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہو تو جی سب سے پہلے تو میں درست کرنا چاہوں گا کہ کرنسی نوٹ کے پیچھے گولڈ نہیں ہے سٹیٹ بینک کے پاس امریکہ کے پاس تو نوٹ جو ہے وہ پرنٹر سے پرنٹ کیے جا رہے ہیں تو میرے خیال سے تھوڑی سی معلومات میں میرے خیال سے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی کرنسی نوٹ کو اگر آج آپ لے کے جاتے ہیں بینک والے کے پاس تو کیا آپ کو وہ سونا دے گا کیا آپ کے نوٹ پہ تو لکھا ہے کہ سونا ملنا چاہیے لیکن کیا امریکہ میں یورپ میں کہیں بھی آپ کو ملے گا انیس سو اکھتر سے یہ قوانین ختم ہو گئے ہیں کہ کرنسی نوٹ کے پیچھے کوئی بھی آپ گولڈ ہو دوسری چیز یہ ہے کہ ذرا سا میں مال کی ڈیفینیشن پہ آتا ہوں ہمارے علماء حضرات جو انڈیا اور پاکستان کے معذرت کے ساتھ ٹکنالوجی کو حلال حرام کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ٹکنالوجی حلال حرام نہیں ہوتی اس کا استعمال حلال اور حرام کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو سب سے پہلے مال کی ڈیفینیشن کیا دیتے ہیں آپ لوگ یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کیا انٹرنیٹ کی دنیا کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے کیا انٹرنیٹ کی دنیا کی کوئی ذمہ داری حکومت ریاست لیتی ہے کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں گھستے ہوئے مرغابیاں کبوتر آپ کو نظر آتے ہیں کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں گھستے ہوئے آپ گولڈ کو ٹیچ کر سکتے ہیں جو ویب سائٹ پہ آپ کے خدبے چلتے ہیں کیا وہ ویب سائٹ خریدنے کے لیے جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس کا کوئی حصی وجود موجود ہے کیا اس کا عموم بلوا ہو چکا ہے کیا اس کے بارے میں کوئی ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر آپ کی ویب سائٹ جو ہے درودر ہو جائے گی کون آئے گا جو ایزی لوڈ آپ قرارے ہوتے ہیں کیا اس کا حصی وجود موجود ہے یہاں پر صرف ایک بات ہو سکتی ہے کہ کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں گھستے ہوئے یہ شرعی طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے پہلے تو انٹرنیٹ کو دیکھیں نا انٹرنیٹ حلال ہے یا حرام ہے جب آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں آتے ہیں تو وہاں پر گولڈ کا تو ایک کام ہی نہیں ہے وہاں تو خریدوں فروقت ہونی ہی ورچول کرنسی سے ہے تو پہلے ورچول دنیا میرا ایک سوال ہے سوری وکار میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میرا یہ سوال ہے دیکھیں جو ایک پوینٹ افیو مجھے جب میری بھی ڈسکشن ہو رہی ہے مجھے بھی جو ایک پوینٹ افیو سمجھ جا رہا ہے اصل میں یہ کرنسی مطلب نوٹ میرے پاس رکھے ہیں میں ٹھیک ہے کرنسی نہیں ہے یہ یہ آپ لوگ کو تعریف غلط کسی نے بتائی ہوئی ہے یہ وہ والی بات ہے کہ وکار زکا کا نکنم رکھ دیا جائے کہ جی فیکہ ہے تو آئی ڈی کارڈ پر جو اس کا نام ہے جو افیشل اس کا نام ہوگا وہ ہی ہوگا دیکھیں کرنسی اس کا نام ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے ورچول ایسٹ ایران نے اس کے بارے میں خصوصی طور پر کہا ہے کہ سود فری نظام کی طرف اگر جانا ہے تو بیٹ کوئن کو اڈاپٹ کرنا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ کو ہرانا ہے سودی نظام کو یہودیوں کے نظام کو ہرانا ہے تو آپ کو اس طرف جانا ہے اگر آپ کو بینکنگ سسٹم جو بینک اس وقت آپ کے بعد بیٹا ہے جو آپ کا مال لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی ایٹی ایم سے صرف پچیس ہزار نکال سکتے ہیں چوبیس گھنٹے میں پورا پیسہ نکال ہی نہیں سکتے آپ مجھے نکال کے دکھائیں تو اس وقت جو حکومت سودی نظام کو یہودیوں کے نظام کو سپورٹ کر رہی ہے میں اس کا انتظار تو نہیں کروں گا کہ وہ مجھے بتائے کہ بٹکوئن حلال ہے یا حرام ہے بٹکوئن کے اوپر اس وقت سٹیٹ بینک ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ان تمام نے عدالت میں کہا ہے کہ ہم صرف اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو ذمہ داری نہ لیں کیا ہماری گاڑی اگر چوری کی نکلتی ہے تو سٹیٹ بینک واپس لاکے دیتا ہے تو کمنگ بیکٹو یور پوائنٹ دیکھئے اس وقت سمجھنی کی ضرورت یہ ہے کہ جو حکومت بینک کو سپورٹ کر رہی ہے سودی نظام کو سپورٹ کر رہی ہے میں اس کے بارے اس کے پاس جاؤں گا کہ مجھے بٹکوئن کے بارے میں وہ بتائے اچھا جی میں یہاں اس پہ وقار پہ یہ مختصر ایران کی بات آگئی چلیں آپ پہ میں ابھی کوئی رائے نہیں دینے نہیں میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ پہلے موضوع کو آپ معین کریں اس کی وضاحت کریں اس کی تفصیلات بیان کر دیں اس کے بعد پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اکرام اپنے اپنے مکتبے فکر کے مطابق اپنی رائے دے سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے پہلے میں وقار زکا صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ بٹکوئن کیسے کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے کیسے اس میں منافع آتا ہے کیسے اس میں نقصان ہوتا ہے اس کی جو ورچول حیثیت ہے اس کے ساتھ ایکچول حیثیت کیا ہے ان چیزوں پر تھوڑی سی ان چیزوں پر تھوڑی سی وہ وضاحت دے دیں اس کے بعد پھر جو ہے بلکل کیونکہ یہاں وقت کم ہوتا ہے آپ کے پاس میں صرف آپ لوگوں سے آپ کے جو بھی یہاں پر جس بھی فکر سے آپ بیٹھے ہیں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا پہلے پلیز اس کو وضاحت کر دیں انٹرنیٹ کا استعمال حلال حرام اس کے حوالے سے بتائیں انٹرنیٹ کی دنیا کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی ہی بات میں نقل کروں گا آپ نے کہا نا یہ بھئی انٹرنیٹ جو ہے ایک آلہ ہے تلوار کی طرح سے بندوق کی طرح سے حرام میں استعمال کرنا چاہے آپ کے اختیار میں ہے تو اس لیے متلقن یہ کہہ دینا کہ حرام ہے یہ سو فیضت غلط ہے اور متلقن یہ کہہ دینا ہر کام میں جائز ہے یہ بھی غلط ہے اگر آپ اللہ کی مخایفت میں استعمال کریں گے غلط ہے درست رستے میں استعمال کریں گے درست ہے بلکل درست اچھا سر دیکھیں اب یہاں اس بات کو سمجھ دیجئے کہ بٹکوین کے چلنے نہ چلنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا یہ پڑے گا سوشل میڈیا حرام تھا ایک زمانے میں آپ لوگوں میں سے ہی آپ کے ہی ہاں سے بولا گیا تھا ابھی سمجھیں گے ہمارے ہاں کوئی حرام نہیں تھا نہیں 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 میں دیکھیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں فتوے ایسے فتوے موجود ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ جب مجھے کوئی فتوہ بتاتے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے مفتی صاحب کا نہیں بتائیں مجھے اس بندے کا بتائیں جس نے سوال پوچھا مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے علماء کا قصور نہیں ہے جو سوال پوچھنے آتا ہے جو سوال پوچھتے ہوئے اگر آپ سے کہے گا کہ جی پب جی کے اندر سجدہ کر رہے ہیں تو آپ ظاہری بات کہیں گے حرام ہے اس لیے پہلے دیکھنا یہ پڑے گا جو لوگ سوال آپ کے پاس لے کر آتے ہیں وہ سوال پوچھنے والے کا اپنا آئیکیو لیول ایڈوکیشنل لیول کیا ہے کیونکہ سوال ہی غلط آتا ہے تو اس کا جواب پھر دوسری دیریکشن میں نکل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو انٹرنیٹ سے بات آگے بڑھاتے ہیں نا ہم اس ڈیجیلل جو انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ کا طریقہ استعمال حلال اور حرام ہوگیا نا نہیں ابھی تو اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی ان میں سے تو کسی نے نکا کے حرام ہے نہیں یہ جو میرا سوال تھا اس کا جواب دے رہا پہلے ہاں پہلے جو شاہ صاحب کا سوال ہے اس کا تو آپ سے سوال کیا تھا کرپٹو کرنسی کی حیثیت کیا ہے اس کا رول کیا ہے کیسے اس کے ذریعے سے کاروبار ہو سکتا ہے کیسے اس کے ذریعے سے آپ لیندین کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی سی بضاحت کرنے ہیں آپ چونکہ ایکسپرٹ میں اچھا میں اصل میں شروع میں ایک بات آگئی ہے پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ ہے تو میں نے کہا یہ تو معلومات بلکل غلط ہے آپ لوگوں کے پاس پیپر کرنسی کے پیچھے گولڈ نہیں ہے دوسری چیز دیکھیں بٹکوائن کو پہلے سمجھ دیجئے بٹکوائن دیکھیں کوئی بھی مال اسلامی لحاظ سے ہمارے قبضے میں ہونا ضروری ہے قبضے میں یہ ہمارے کب آتا ہے جب یہ ہمارے ڈیجٹل والٹ میں آتا ہے تو اس کو کبھی بھی تینجبل چیزوں سے نہیں ملا سکتے انٹینجبل رکھنا ہے کام یہ کیسے کرتا ہے کہ جب بینکوں نے ہمارے پیسے پہ قبضہ کرنا شروع کیا اس کو استعمال کرنا شروع کیا تو دو ہزار آٹھ میں ایک انٹرنیٹ کے گروپ نے یہ سوچا کہ ہمارے پیسے کے اوپر حکومت یا حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اثر کیوں پڑتا ہے ہماری نوکری کیوں جا رہی ہے ہم تو کام اپنا ٹھیک کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح گولڈ اپنی صفات رکھتا تھا اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا کا گولڈ ہونا چاہیے جس میں حکومت مانیٹرنگ تو کر سکتی ہے لیکن کنٹرول نہیں کر سکتی ڈالر اکاؤنٹ کو جیسے حکومت بند کر دیتی ہے کسی بھی ملکی کبھی اگر اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسے بند نہ کر سکے تو اس کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا میں یہ کہا گیا کہ جس طرح سرور لگے ہوتے ہیں میں اب آسان لفظوں میں اس طرح بتاتا ہوں جیسے فیس بک یا یوٹیوب کا سرور کسی ایک جگہ لگاوا ہے اسے کہتے سینٹرلائز یونٹ اس کو انہوں نے کہا یہ ایک کمپنی کیوں سے چلائے گی یہ ساری دنیا میں ہر ایک کے پاس اس کا یونٹ ہونا چاہیے جیسے اوبر کریم ہے آج آپ اپنے موبائل میں اوبر اور کریم کی اپلیکیشن ایک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی گاڑی فارق ہے تو آپ کہتے ہیں میں جب تک چلاؤں گا مجھے اس کے پیسے دے دو اسی طرح بیٹکوئن کی دنیا میں یہ کہا گیا کہ بیٹکوئن کا ایک سوفوئر ہے جس پہ گھر پہ اگر کمپیوٹر فالتو پڑا ہے آپ اس پہ ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ بینک مینجر بن جائیں گے آپ کا وہ کمپیوٹر جو ہے وہ پاور دے رہا ہوگا انٹرنیٹ کی دنیا میں اس سسٹم کو اسی طرح چلنے میں جیسے بینک سینٹرلائز طریقے سے پاور دیتے ہیں اب اگر میں نے ٹرانسور کرنا ہے کوئی بھی پیسہ فیصل بھائی کو میں نے ایک روپیا بھیجنے ہے دو روپے بھیجنے ہے تو میں اپنے موبائل میں جاؤں گا بیٹکوئن کا ایک بٹوہ یا والٹ ڈاؤنلوڈ کروں گا اور اس کے تھوڑ جو بھی میری رقم ہوگی جس کے اوپر ساری انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک ویلیو بنی ہوئے جیسے گولڈ کی مارکٹ کی ویلیو سرافہ مارکٹ سے نکلتی ہے کسی گولڈ کی مارکٹ سے نکلتی ہے اس طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج اس کی قیمت کیا ہوگی ڈیمانڈ اور سپلائی بیسک ایک نومکس ہے پھر جو کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں جو اس میں مدد کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسور کرنے میں اس کو ہم کہتے ہیں بیٹکوئن مائننگ یعنی بیٹکوئن مائننگ کا مطلب یہ ہو گیا کہ کمپیوٹر جو آپ کے گھروں پر لگے ہوئے ہیں وہ بینگ مینجر کا کام کر رہے ہیں اور جو آپ پیسے ٹرانسور کر رہے ہیں اس پر کسی کی نہیں ہے تو یہ کہنا کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کون سیا بندہ ذمہ داری لے گا وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں انٹرنیٹ کی دنیا میں ذمہ داری بنتی نہیں ہے کسی کی بھی میں وقار تھوڑی سی ایک بات اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں آج آج جو دنیا جس پہ کام کر رہی ہے جو وقار بھی کام بات کر رہا ہے آہ میں اپنے علماء کرام سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایک سسٹم آیا ہے آہ ریسنٹلی جس میں آپ ایک اپنا یونیورس بناتے ہیں آہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اور اس یونیورس میں آپ الگ الگ آہ بزنسز آہ لینڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو دے سکتے ہیں آہ لینڈ مائننگ کر سکتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں سو اس طرح سے انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ آہ جا کے دیکھیں لوگ آہ اس پہ بہت محنت کرتے ہیں آہ بہت کام کرتے ہیں میٹاورس جسے ہم کہہ رہے ہیں اس وقت سو یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے لیکن فضل بھائی بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مفتی فضل سبحان صاحب ہیں جی نحمدہو نسلی علیہ رسولہ الكریم سب سے پہلے تو وکار زکا بھائی نے یہ بات کی کہ چونکہ علماء کسی چیز کو حرام قرار دیتے بعد میں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے تو دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس جب کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو وہ اس کی ہسٹری لیے بغیر اس کو آپریشن سجیس نہیں کرتا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سٹیج پر مریض سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سیزر یا ان کے لیے آپریشن مناسب نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے جو سپٹمز ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اس کو آپریشن یا سیزر سجیس کیا جاتا ہے تو علماء ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہیں اور یہ جو ایمان اور عقیدہ ہیں یہ جان سے بھی زیادہ اہم ہے ویلیو ایبل ہے تو علماء سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو حلال قرار دے دے اور لوگ جہنم کے قریب چلے جائیں اسی لیے وہ اس پر پوری ریسرچ کرتے ہیں اور اس ریسرچ کی بنیاد پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیجیٹالائزیشن کا دور ہے آن لائن ٹریڈنگ ہے اسی طرح کرنسی کنورجن ہے کمرشل فلائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح لوگ سویڈزر لینڈ چھٹیوں پر جاتے ہیں اسی طرح ہم خلا پر بھی جانے لگے تو علماء کرام نے اس چیز کو دیکھا یہ جو بٹکوئن ہے اب دیکھیں بنیادی طور پر اس میں جو میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے وہ ڈیوائس یا کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی بینک یا اس کے پیچھے کوئی کنٹری نہیں ہوتی اور یہ دو ہزار آٹھ یا نو میں ستوشی ناکا موٹو انہوں نے جو اس کو ایجاد کیا تھا بٹکوئن کو تو عیسیٰ علیہ السلام سے ایک ہزار سال قبل جو کرنسی چل رہی تھی وہ دھات کی شکل میں تھی ساتوی صدی میں پھر چائنہ نے اور بعض ممالک نے اس کو کاغذی کرنسی میں کنوٹ کرنے کی کوشش کی گیاروی صدی میں وہ اپلیکیبل ہوا اور چودوی صدی میں وہ یورپ میں آیا اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ جو بٹکوئن ہے یہ پی ٹو پی جس کو کہتے ہیں پیر ٹو پیر یہ منسلک کمپیوٹر کے ذریعے سے اس کا ڈیٹر رانسفر ہوتا ہے اور یہ بات جو ہے کہ اس کے بھائی سسٹم کرپٹ ہو جائے تو کیا ہوگا تو اب تک جو بٹکوئن کے ایکسپرٹ سے وہ کہتے ہیں اس کا ڈسٹیبیوٹڈ لیجر وہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ کہیں پر اس کا سسٹم کرپٹی نہیں ہو سکتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ کرنسی نہ کہیں یہ تو خود آپ نے بھی کہا میں بھی اس کو ایسٹ کہتا ہوں کرنسی نہیں کہتا ہوں چونکہ کرنسی اگر آپ اس کو کہیں گے تو بعض لوگ کہتے کرنسی کا وجود حصی ہونا چاہیے لیکن یہ بات یاد رہے کہ آج کل سوفٹ ویر کی خرید اور فروخت ہو رہی ہے وہ حصی چیز نہیں ہے اسی طرح بعض لوگ کہتے کہ اس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہے اسی لیے اس کو حرام قرار دے دو تو اتار چڑھاؤ تو بیریہ ٹاؤن کی قیمتوں میں بھی ہو رہا ہے اتار چڑھاؤ تو شیرز کی قیمتوں میں بھی ہو رہا ہے اسی طرح بے قبل القبض اس کو کہنا وہ بھی مناسب بھی اس لیے نہیں ہے کہ بعض چیزوں میں جو ٹرانسفریبل ہوتی ہے اور جو نون ٹرانسفریبل ہوتی ہے اس میں قبضے کی شکلیں الگ ہوتی ہیں تو ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایک تو ایک عام آدمی کی اس تک رسائی نہیں ہے گورمنٹ نے اس کو مطلب اب تک قانونی شکل نہیں دی لیگلائز نہیں کیا تو اس کو گورمنٹ اپنے اپنے سنیں گورمنٹ اس کو لے گورمنٹ اس کو لے اور لینے کے بعد اس کے لیے قوانین وضع کریں اور پھر وقار سن لے ذرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورمنٹ اس کو لیتی اور قوانین وضع کر دیتی میں اس سے بالکل اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے علماء اکرام کو خاص طور پر پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو یہ بات ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی کہ مال کی ڈیفینیشن کیا ہے میں کر رہا ہوں آپ ان کو تھوڑا سننے دے کیونکہ یہ سولو بن رہا ہے کافی بول چکے دیکھیں مال کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں شاید آپ نہ بتا سکے میں سر بتا سکتا ہوں میں بہت آرام سے بتا سکتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز مفتی صاحب کو ہی آتی ہو سنے نا آپ عربی میں اس کو بتا دے ڈیفینیشن اکورجنگ ٹو قرآن و سننہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں آپ مال کی ڈیفینیشن اکورجنگ ٹو سننہ عربی الفاظ میں بتا دے اور آپ نہیں بتا سکتے اسے اردو میں بتانا ہے اب سنے نا اردو میں فرق ہوتا ہے ہم عربی گرامر پڑے ہوئے مال کی تعریف ہے جس کی طرف طبیعت مائلو اور بوقت ضرورت اس کو سٹوری بلب یہ جو آپ کے پاس کارڈ ہے جس پہ آپ کو نمبر الارڈ ہوتا ہے جس کے پیچھے آپ کا ایک 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 آپ ایک ایک ایسہ ہے یہ آپ کا ڈیجیٹل ایکاؤنٹ ہے اور ڈیجیٹل کرنسی ہے لیکن یہ تو نہیں ہے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے علماء اسی حدیث کو مدد نظر رکھتے ہیں کچھ چیزیں حلال نس سے ثابت ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں وہ بھی بالکل کلیر ہیں کچھ ڈاؤٹ فل ہیں تو فرمائے جو ان شبہات والی چیزوں سے بھی بچا اس نے اپنا ایمان محفوظ کر لیا علماء اس کو یوں کیٹیگرائز اور اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ ایک ہے تقویٰ ایک ہے فتویٰ فتویٰ بعضوں کا جسٹیفیکیشن کی طرف جاتا ہے اور تقویٰ بعض جائز اور مباہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں اسی انیس فروری کو الیسر فاؤنڈیشن میرا ادارہ ہے کراچی یونیورسٹی کے کیمیسٹی اوڈیٹوریم میں ہم نے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو پر ورکشاپ کیے پوری دنیا میں اس کو دیکھا گیا ہے اسٹیٹ بینک کے شریعہ ایڈوائزر مفتی ارشاد اجاز صاحب فروخ حبیب صاحب یو اے ای سے مفتی اویس پراچا صاحب اور کراچی بزنس سکول کے بڑے جو ہیں ان تیمور صاحب وغیرہ کو ہم نے آن لائن لیا ہم نے کہا کہ ہم کسی چیز کو حلال حرام کرنے سے پہلے اس پر ریسرچ کریں اور لوگوں سے اویرنس اور آگاہی لے تو بینک کا عالم یہ ہماری ذمہ داری ہے وکار زکا صاحب یا ہمارے جتنے بھی دوست حبابیں ہم بہت زیادہ غور و خوز کرنے کے بعد عوام کو چیز دیتے جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں سود کے زمنے میں نہیں آتا ہے فیلال جو اس کی تعریفیں جو یہ بتائی جا رہی ہے اس میں سود تو نہیں البتہ غرر جس کو کہتے ہیں یا جوہ جس کو کہتے ہیں یا بے قبل القبض کی صورتی اس میں آ رہا ہے سر میں بڑے اعترام کے ساتھ دو تین ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں پہلا تو ریکویسٹ یہ ہے کہ مفتی حضرات یوٹیوب پر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جیسے ابھی پتہ نہیں کس نے کہا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں تو آپ کا رول تو یہ رول موڈل کا ہونا چاہیے چیلنج تو ہم جیسے بے وقوف لوگ کرتے ہیں لا علم لوگ کرتے ہیں جن کو آپ سمجھاتے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں چیلنج تو سنت سے ثابت ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں پولیا اہلالکتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بیننا سر بات کرنے کے بعد بات سننے کی بھی ایویلٹی رکھیں نا میں بھی تو سنی رہا ہوں سنی رہا ہوں نا پھر آپ اپنی باری میں بولیں دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جوہ اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں میں دیکھیں میرا اختلاف وہاں سے تھوڑا شروع ہوا کہ جہاں شروع میں یہ کہا گیا کہ گولڈ جو ہے اتنا ہی گولڈ ہوتا ہے جتنا پیپر کرنسی ہے تو میں نے کہا جس جگہ میں بیٹھا ہوں وہاں یہی بات نہیں پتا تو باقی باتیں تو پھر ایک طرف ہو جائیں گی دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے جو جوہ ہے وہ تو پیپر کرنسی میں بھی ہے گولڈ میں بھی ہے بلڈنگ میں بھی ہے لوگ ڈالرز خرید کے رکھ لیتے ہیں یہ جو گندو میرے سٹور کر کے پھر اس کو ڈبل بیچنا دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی ایک انسان ہے جو انٹرنٹ کا استعمال کرتا ہے حلال طریقے سے وہ قرآن اور باقی چیزیں اس کے ثروب میسج آگے تک پہنچا رہے ہیں ایک جو ہے اس کے ثروب بدکاریاں پھیلا رہے ہیں تو جو بدکاریاں پھیلا رہے ہیں اگر وہ جوہ کھیل رہے ہیں کرپٹو کرنسی سے اس پر بلوک چین کا قصور نہیں ہوا وہ جوہ کھیلنے والا تو کرکٹ پہ بھی جوہ لگائے گا تو یہ کہنا کہ اس کی تعریف میں کہیں جوہ لکھا ہے وہ ذرا میری رہنمائی فرما دیں کہاں دیکھا ہے آپ نے لکھا بھائی ہے باقار بھائی میں چھوٹی سی عرض کر دوں کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے جذبات کے ذریعے سے حلال اور حرام کو متعین نہیں کر سکتے ہیں اصل معاملہ یہ ہے جو فتوہ ہوتا ہے یہ فتوہ شریعت کے قوانین اور اصولوں کی روشنی میں مسئلے کا بیان ہوتا ہے اس میں ممکن ہے کہ استنبات مسائل کرتے ہوئے وہ چیزیں جن پر صراحتاً قرآن و سنت کی نص موجود نہیں مفتی سے غلطی ہو جائے یہ ممکن ہے لیکن عام طور پر اسی وجہ سے مفتی حضرات احتیاط کرتے ہیں کہ ہماری کسی ایک لفظ سے ہزاروں لوگ گمران ہو جائیں وہ حرام میں مبتلان ہو جائیں اب اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مفید ہے نفع بخش ہے آپ نے کروڑوں روپیا کمالی ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شریع اصول اور دساتیر ہیں ان کے مطابق بھی یہ پورا اترتا ہے اس طرح تو آج بہت سارے لوگ جناب حصص خرید رہے ہیں کئی وہ کر رہے ہیں اپنا ایکسچینج کے اندر وہ پیسے عربوں خربوں کمار ہیں اب اس کام کیا کہیں جی کہ یہ جائز کام ہے بھئی جب ہم سے سوال پوچھا جائے گا علماء قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے کہ یہ ناجائز ہے بنیادی طور پر مال یہ ہے کہ آپ اس چیز کی طرف آپ کا میلان ہو اور آپ اس کو قبضہ کر سکیں کسی کو دے سکیں لے سکیں میں آپ سے کہتا ہوں ذرا مجھے دس بیٹوین میرے آت میں دیں آپ یہ جو میری بات پوری سن لیں یہ جو دیجیٹل کرنسی ہے بنیادی طور پر میں آپ کس بات کو پورا کر رہا ہوں دیجیٹل کرنسی پر بھی بنیادی طور پر اعتراضات اٹھے لیکن اس پہ آپ نے جو فرسٹ ٹائم ایک لفظ بولا تھا تلقی بالقبول الامہ امت کا تلقی بالقبول ہو گیا ویسے تو کوئی چیز آپ خرید اور فروخت کرنے کے لیے قبضہ ضروری ہے لیکن آج ہم فون کرتے ہیں ہاں بھائی اتنی گانٹ ہیں میری طرف بے ایدو میں پیسے آپ کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ آن لائن اس کو کر رہے ہیں چونکہ تجربے سے اور اس کے اندر پوری امت مبتلا ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے گورنمنٹس اور تمام بینکس اس کے ذمہ دار ہیں اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا تلقی بالقبول کی وجہ سے یہی پر ہم رکے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک ریاست یا بینکس یا کوئی ادارہ اس کے پیچھے نہیں ہیں تو مجھے بتائیں وہ کیا چیز وہ مال تو مال ہے ہی نہیں ہے مال کی بنیادی تعریف اس پر سچی نہیں آتی لیکن اگر اس کو مال کسی طور پر مال کا متبادل سمجھا بھی گیا ہے تو وہ ریاست کی ذمہ داری اور جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کرنسی کے پیچھے سونا نہیں ہے آپ تھوڑا شاید میری معلومات کم ہو لیکن بارہ بنیادی طور پر کرنسی کا جو نوٹ چھاپا گیا اس کا بنیادی حصول اور رول یہی تھا اگر اب اس کو کہیں اس نے ختم کر دیئے گئے تو ایک الگ میٹر ہے لیکن بنیادی طور پر اس کی جو ہلت اور حرمت کے حوالے سے اس وقت مفتیان عظام نے جو تے کیا تھا وہ اس کا بنیادی رول یہی تھا کہ حاملِ ازاق اور مطالبہ پر ادا کرے گا فیصل بھائی ادھر اس کا بات کیا جائے گا اس کا بات سوڑ پہ آپ کا سوڑ پہ آپ کا سوڑ پہ کیونکہ سوڑ پہ سٹیٹ بیک میں محفوظ تھا ماشاء اللہ فضل صاحب نے بہت اچھی گفتنوں کی اس مسئلے میں تو جو ہمیں باتوں سے اندازہ ہوا ہے یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ بےوالغرر کے باتی ہے بےوالغرر کا معنی اس بے میں دھوکہ زیادہ ہے دھوکے کے پہلو زیادہ ہے ہر وہ چیز جس میں دھوکے میں پہلو زیادہ ہو بے وہ وہ بے حرام ہے اسلام نے ہر بے جس بے میں بے غرر دھوکہ ہے اس میں وہ بے حرام ہے تو یہ کرپٹو کرنسی ابھی نیا نے مسئلہ پیدا ہوا ہے مسئلہ انٹرینیٹ کا نہیں ہے اور اسلام کے احکام جو ہے ٹیکنالوجی پر نہیں ہوتے اسلام کے احکام جو عام آدمی کی فہم پر ہوتے ہیں جی ہر آدمی اسلام نے جو قارون مقرر کی ہے مثلا جو عبادات کے وقت چاند پر مقرر کی ہے آخر میں بس وقار سے بات کر لوں وقار اس پر کیا کہتے ہیں کیونکہ مجھے بریک پر جانا ہے اور پھر آزان کا بھی ٹائم ہو رہا ہے جی وقار سم اب کرتے ہیں مقرر بھئی آپ کراچی آجائیں میری تجویز آپ کو یہ ہے آپ کراچی پہنچیں آپ اس کی پوری تفصیل لکھیں لکھ کر آپ لے آئیے ہم بیٹھتے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب بھی ہوں گے ہم قریشی صاحب کو بھی کراچی بلا لیں گے اور بھی علماء ہوں گے ایک ہم سیشن کر لیں گے میں بریک سے بابا ساکتا کے بعد بلکل آپ بلکل اس پر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ہے اس پر شدید اختلافات ہیں ہمارے فقہ کے درمیان ان فقہ میں کچھ فقہ وہ ہیں جنہوں نے تحقیق کے بات کو جائز قرار دیا ہے جن میں عراق کے فقہ ہیں جن میں آیت اللہ علیہ وآسیستانی ہیں ان کا فتوہ یہ ہے کہ یہ جائزہ ہے اور اس جواز کے پیچھے ظاہر ہے ایک پورا ریسرچ ہوئی ہمارے علماء کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ ہاں بیٹھتے ہیں اس چیز پر ڈسکس کرتے ہیں اور اس چیز کا حل نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ایک عدا ہے ان سب کی کہ یہ سب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی علماء کے اپنے علماء علیہ السنت کے ساتھ ان کی نشیستیں کروائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس میں تحقیق کی ضرورت ہے نشیست کی ضرورت ہے اس کو بیٹھیں گے نشیستوں میں بیٹھ کے پھر اس کے حل کی طرف جا رکھتے ہیں کئی علماء نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نشیستیں کی ہیں مگر وہ یہ بھی وہ فائنل نتیجے تک نہیں پہنچ سکے ہاں ہاں تحقیق کی ضرورت ہے لیکن شریف صاحب مجھے کہہ رہے تھے جہاں ایران ہے ٹرکی ہے اور اس طرح کے مسلم ممالک ہیں جہاں پہ لوگ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں جیسے ہمارے ہم منی چینجنگ ہوتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے جو ہے ان کے آپ ان کی تحقیق مانگوا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹکوین یا ڈیجیٹل کرنسی پر آج ہماری جتنی بھی بحث ہوئی اس سے بھی یہ نچوڑ نکلا اور میں اپنی بات آگے کرنے سے پہلے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے مقاتب فکر کے حضرات بیٹھے ہیں اس کی بیک اپ پر اتنے مسالے کی تحقیق موجود ہے ابھی تک آقابرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں اور ہمارے محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس پر ابھی تک اتمنان بش کوئی تسلی صورتحال سامنے نہیں آئی یہ بات میں صرف پاکستان کی نہیں کر رہا نکود الدکترونیا کے نام سے سعودی عرب کی باقاعدہ اس پر پوری ایک کتاب شائع ہو چکی ہے اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس میں چونکہ بہت سارے ممالک میں مالیاتی ادارے اس پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور وجود میں آ رہے ہیں لیکن اس میں جو کباہتیں ہیں ان کو سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جراب اس میں حرام کیا ہے جس طرح اس مگلنگ میں بے شمار چیزیں جس طرح کمبل ہے کمپوٹر ہے وہ فی نفسے ہی حرام نہیں ہوتا مگر آپ کا قانون اسے تسلیم نہ کرے ریگولر نہ کرے وہ اس مگلنگ جائز نہ ہو تو وہ حرام ہوتی ہے اسی طرح دوسرا احتمال علماء اکرام نے اس میں جو لکھا ہے وہ سٹے بازی کا ہے تیسری سب سے بڑی اہم چیز جو ہے وہ ہمیں پیپر کرنسی کی طرح یہاں بھی جو ہمارے کرنسی کے گیم چینجر ہیں وہ بٹ کوئن کی طرف لا رہے ہیں اور آپ اس میں سب سے جو خطرے والی بات ہے حضرات سے توجہ چاہوں گا میں جو سب سے خطرے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شیوع نہیں ہے پھلاو نہیں ہے حلوہ آ رہا ہے حلوہ آ رہا ہے سوری سوری جب اس میں شیوع نہیں ہوگا پھلاو نہیں ہوگا تو جتنی بھی ہماری اسلامی ممالک کی دشمن طاقتیں ہیں وہ کب چاہیں گی کہ کمزور ممالک مضبوط ہو کر ہمارے دستوں نگر ہو جائیں اس میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے بھی اس کو ایزے کرنسی ایزے مالیت اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس میں ایک بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں آج سے پہلے کسی ڈیجٹ کو یا اعداد کو نہ مالیت کہا گیا نہ پیسہ کہا گیا نہ ہی ایسڈ کہا گیا تو اس لیے آخر میں میں ایک حدیث یوں عرض کرنا چاہتا ہوں آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے دعاما یوریبک الامالا یوریبک جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس سے دور ہو جاؤ یہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت اچھی بات ہے قصوری صاحب تھوڑا سا سمم کر دیں آج کی بات کو اسلامی نظام معیشت میں تجارت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے بے شک انبیاء علیہ السلام میں سے بھی بہت سے نبی اس پیشے سے وابستہ رہے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک سے قبل ہی ایک کامیاب تاجر کا روپ اختیار کیا اور لوگوں کو بتایا کہ تجارت کس طرح سے ہوتی ہے تو تجارت یہ انبیاء کا پیشہ ہے اور انبیاء کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے وہاں ایکان کا ہونا از حد ضروری ہے شکوک و شبہات سے دور رہنا بھی اسی طرح لازم ہے وہی بات جو مفتی ابو محمد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جس چیز میں شک ہو اس کے قریب نہ جاؤ جس میں شک نہیں ہے اس کو اختیار کرو ابھی یہ نیا نیا مرحلہ ہے اس پہ تحقیقات جاری ہے جب تک مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی اور اسے کوئی مضبوط یعنی سرمایہ کرنے والے کو کوئی مضبوط تحفظ نہیں مل جاتا اس وقت تک اس کے جواز کا فتوہ نہیں دیتا سبحان اللہ میری مفتی سبحان صاحب سے بھی بات ہوئی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری ریسرچ کیا اس پہ ہم اس پہ ابھی اور کام کر رہے ہیں مفتی ابو محمد صاحب کبھی یہی کہنا ہے مفتی حنیب صاحب کبھی یہی کہنا ہے ہمارے امین شہیدی صاحب کبھی یہی کہنا ہے نوید بھائی نوید بھائی نے تو بلکہ حل ہو جاتے ہیں یہ تو تمام لوگ بیٹھیں گے یہ نہیں ہے کہ بریل بھی بیٹھیں گے یا دیو بندی بیٹھیں گے تمام لوگوں کو بیٹھاتے ہیں وقار زکا صاحب ہیں یا اس طرح کے جو دیگر حضرات ہیں وہ آ جائے ہم اس کا انتظام کر لیتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر پہلے ہم ان کی دیکھیں یہ ٹی وی پروگرام ہے آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا اس میں وقار زکا صاحب کتنی بات کریں کہ ہم کتنا جواب دیں کہ بریلک بھی ہے اس میں حلوہ بھی موجود ہے سب کچھ ہے تو یہ بچہ مسائل ہیں لیکن اس میں مفتی نوید بھائی صاحب اس میں حلوے کے ساتھ ساتھ علماء کا عدب بھی ضروری ہونا چاہیے آخری جو جملہ انہوں نے کہا یہ علماء اکرام کی شان شان نہیں ہے لیکن وقار زکا میں سمجھنے کی صلاحیت ہے ما شاء اللہ اس نوجوان نے ہماری اس سے بات ہوئی اس نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں اس لیول کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس نے کی ہے تو ہمارا بھی کام یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں برا بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں ہم اسے سمجھائیں گے کوئی بات نہیں وقار زکا ہمارے ساتھ بیٹھے ہم بیٹھا کر پوری بات اس تک پہنچائیں گے بھی آپ کو ایک بات بتاؤ نائنٹین نائنٹی سیون سے بہت ساری چیزیں ہم تو جو ہم تک ایویلیبل معلومات ہیں ہم نے تو اس کو سامنے رکھ کر دی ان کے نہیں کہ کوئی وہ ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ جو جس کی طرف جواز کی صورتیں نکلتی ہیں تو علماء ادھر چلے ہیں لیکن نصیت ہوتی ہے وقار بھائی کو ہم بھی سب سے پہلے تو یہ کہتے کہ اگر ہماری طرف سے ان کی دل ازاری ہوئی ہو تو ہم ماضی رچ چاہتے ہیں لیکن نصیت یہ ہے کہ علماء ہمارے سروں کے تاجیں اور ہمارے جتنے بھی اقابر ہیں وہ آپ کے بھی سروں کے تاج ہونے چاہیے علماء بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ فتوے دیتے ہیں آپ کی میری آخرت اور آقیبت کو سوارتے ہیں تو آپ ہمارے انشاءاللہ چھوٹے بن کر ہمارے علماء کی صحبت اختیار کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور میں وکار کے بارے میں ایک دو باتیں بتا دوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ جس طرح سیریہ پہنچا ہے جس طرح اس نے وہ سارے کام کیے سیریہ گیا سیریہ 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 سے جو کمپیوٹر کی بک چل رہی تھی اس نے اس کو ایڈوانس کروایا سو وہ اپنی جگہ بہت کام کر رہا ہے یوت پہ کام کر رہا ہے دیکھیں ہمارے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک انسان پیسے کمارا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سارے پیسے کمالوں دوسرا کوئی نہ کمائے اس آدمی کی کوشش رہی اس نے ایک ایک آدمی کو کال کیے ایک ایک آدمی کو یہ سمجھاتا رہا ہے اس نے یہاں تک ہمیں فون کر کر کے سمجھایا ہے کہ فیصل بھائی آپ لوگ فیس بک چلا رہے ہیں منٹائز کروا لیں آپ لوگ یوٹیوب پر ہیں منٹائز کروا لیں اس کے آپ کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے آپ فلانا کر رہے ہیں اس کو یوں کر لیں میری کوئی دوستی نہیں ہے تو اچھی سوچ ہے اس لیے تھوڑا جذبات کی ماشاء اللہ کیپی کے سمجھ میں انہوں نے بنگج صاحب سے بقائدہ ان کی وہاں کیپی کے سمجھ میں یہ اس پر بحث بھی ہوئی سوالے سے تو میں تو یوں زیادہ متاثر ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر اس نوجوان نے جو کام کیا ہے بہت کام کیا ہے میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے پیجوں کی پرواہ نہیں کی جس کا پیج لاکھوں میں ہوگی یوٹیوب فیس بوک کے اپنے پیج کی پرواہ نہیں کی حضور کی ناموس پر پیرا دیا عقیدہ ختم نبوت پر ہم اس کو سلام پیش کریں اور صحیح بات ہے علماء کی جب صحبت میں بیٹھے گا انشاءاللہ دن تری آئے گی ایسے ہی ہوتا ہے ہم بھی نوملی لوگوں کو اسی طرح دماغ خراب کیا ہوتا ہے پر آج ہم افتار کی ٹرانس میشن یہاں ختم کر رہے ہیں پر سہری بھی بڑی ضروری ہے کیا کہہ رہی ہیں ہاں میں بولتا ہوں سہر کی ٹرانس میشن ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج خاص کر حضرت ختیجہ کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کی زندگی کے بارے میں اور اوویسلی وسال کی دن جو ہے وہ میرے خال سے اب شروع ہو جائے گا تو ہم بالکل حضرت ختیجہ تو زورہ کے بارے میں ختیجہ تلکبرا کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے بچے یہاں پہ پیارے پیارے ما شاء اللہ سے روزہ کھولتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور زہیم ہوم کچن کی طرف سے ان لوگوں کے لیے افتاری ہوتی ہے کی ایف سی کی طرف سے ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے خالیات واپس نہیں جاتے ہیں زی انٹرنیشنل تینکیو اور بچوں کو ایسے ذرا سی چھوٹی سی خوشی مل جاتی ہے سو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے بس جو بھی بات ہے اس کا سمہ پی ہے کہ خوش آ کریں ذرا کاملی ابھی دیکھیں فضل بھائی خود کتنے بڑے آدمی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کو غلطی ہوئی ہوئی یا ہم سے تو یہ بڑا پن ہوتا ہے جو معافی مانگنے میں پہل کرتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے چلیں سہر پر ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں کی بات ہیں جی دسویں سہری اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں